بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہ ان قتلت الامیر المومنین علی علیہ السلام بابا سے بلند صلوات بیماروں کی شفایہ بھی کے لئے مل کے بلند واسع صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ بانیان مجلس کے رزق عزت وقت اقبال میں اضافے کے لئے مل کے بلند صلوات اعوذ باللہ سمیعن علیم من الشیطان ونلین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اوہ اللہ ظلمن والاحسان وظل عزت والسلطان ام الامکان نبی الانس و جان مر جل بہرین یل تکیان بینہما برزقن لا یبگیان فبئی آلائی ربکما تک الزبان رب المشرقین و رب المغربین صاحب کعبہ کحسین جد الحسن والحسین ابل کاسم محمد لعنت اللہ على عدائہم منکرین فضائلہم حقوق غاسبہم ولایتہم اجمعین من یوم نحاض الہ یوم الدین اما بعدو فقد کالا حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المجید و فرقان الحمید و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا امیر الممنین حضرت علی علیہ السلام انہی فستو بے رب کعبہ سلوہ ایسے نہیں مل کے بلندواز سے نعرہ تکبیر ابتدائی مجلس ہے ذہنوں کو موتر کیجئے گا نام آل محمد سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مل کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری جنتی محول بن جائے مل کے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد کے دشمنوں پہ لانت عبد الرحمان ابن ملجم پہ لانت فیرون شام پہ لانت کتامہ پہ لانت زجر بن قیس پہ لانت بار محمد و آل محمد صلوات صلو اللہ محمد و آل محمد دعا ہے آل محمد کا کریم و رحیم اللہ مالک رانہ برادران کا یہ صفح ماتم بچھایا ہوا وارث زمانہ منطق میں آل محمد حجت العصر بقیت اللہ اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و مرضور فرمائے مالک اس کاوش کا میرے بھائیوں کو مالک بہترین عجر اطاف فرمائے اس پور عشوب دور میں آپ جتنے سہبان وقت آپ کو دنیا و آخرت میں کسی کمینے کا محتاج نہ ہونے دے مالک مرنے سے پہلے ہمیں روزہ امام حسین کی زیارت نصیب فرمانا سارے مل کے آمین کہنا مالک اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہمیں امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت نصیب نہ ہو جائے مالک ہمارے پردے والے آقا مولا بکیت اللہ کا جلد ظہور فرما صلی اللہ محمد و آل محمد عرب دانش اجازت ہے گفت کو شروع کی جائے اہلیان اسلام دنیا میں جتنے بھی سلاتین مملکت گزرے ہیں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں جتنے بھی شہنشاہ گزرے ہیں جتنے بھی صاحبان اقتدار گزرے ہیں جتنے بھی نبی گزرے ہیں ہر کسی نے زاکر صاحب موت کو شکست کا نام دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری وقت آیا ملک الموت روح قبض کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا ملک الموت ہوں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام منتیں کرتا رہے کہ مجھے گھر میں جانے دے بچوں سے مل لینے دے مگر ملک الموت نے بچوں سے ملنے کی اجازت نہیں دی اب دیکھنا ہے کون پر مجلس سنے کے لیے آیا ہے کون پر مجلس دیکھنے کے لیے آیا ہے موسیٰ کو ملک الموت نے اجازت نہیں دی سلمان بن دعود محل بن رہا ہے معاینہ کر رہے ہیں اسا کی ٹیک پر کھڑے ہیں جب ملک الموت نے آ کے روح قبض کر لی ملک الموت نے محلت نہیں دی بادشاہ پوری کائنات میں جتنے بھی ہیں نبی ہیں شہنشاہ ہیں ہر کسی نے موت کو قبلہ شکست کا نام دیا ہے کہ منصوب ادورے رہ گئے کامیاب نہ ہو سکے موت آ گئی پوری آدم عالم کی طریقے دیکھنا یہ ہے کہ میرے ساتھ بہت اکھون ہے پوری آدم عالم کی تاریخ میں ایک ابو طالب کا بیٹا تیرا اور میرا مولا علی ہے آپ کو اور میرا مرشد علی ہے جس نے انیس رمضان عبد الرحمان ابن ملجم کی ضرب لگتے وقت فرمایا انی فوستوں پہ رب کعبہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا تو وہ جہاں تھے رب کعبہ بسولہ ملکے ہیدری تو وہ جہاں تھے رب کعبہ قسم آج علی کامیاب ہو گیا تو وہ جہاں رہو علی کو نبیوں میں تلاش کرو نبیوں میں کوئی علی جیسا نہیں بولا میرا ساتھ تھوڑا سا توجہات ہیں میرا بات چلی خدیب ممبر سلونی آج دنیا ہم بے بڑی اتراز کرتی ہے ہم صحابہ کے نوکر ہیں توجہات ہیں وہ کچھ شیعہ شیعہ نہیں جو نبی کے وفادار صحابہ کا نوکر نہ ہو بولا میرا سر جو نبی کے وفادار صحابہ کا نوکر نہیں وہ تو شیعہ شیعہ ہی نہیں ہے ہم نبی کے صحابہ کو ویسے مانتے ہیں جیسا مفقر پاکستان حضرت علام اکبال نے مانا تھا کہ کی محمد سے وفا تو انہیں بولا بولا جس حضرت علی اندی ہے کی محمد سے وفا تو انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں ہم وفاداروں کے ماننے والے ہیں بے وفاؤں کو نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں بسم اللہ ہاتھ اٹھا کے سلامت رہو توجہ ہاتھ میں بے وفاؤں کو ہم نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں توجہ قبلہ آلِ محمد اہلِ بیعتِ محمد آلِ محمد اے میرے پاس سے بیکھی آجے آلِ محمد خونِ محمد ہیں توجہ چاہ رہا ہوں آلِ محمد خونِ محمد ہیں اہلِ بیعتِ محمد خونِ مصطفیٰ ہیں توجہ آلِ محمد نبی کے قدموں میں بھی بیٹھے ہوں تو آل ہیں بولو 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 میرے ساتھ آلِ محمد اہلِ بیعتِ تو ہار نبی کے قدموں میں مٹی بھی بیٹھ جائیں تو پھر بھی نبی کا خوند ہیں صحابہ عرش پہ بھی چلے جائیں پھر بھی نوکر بولو بولو میرے ساتھ صحابہ عرش کو بھی چھولیں پھر بھی میرے نبی کے نوکر ہیں پھر بھی میرے نبی کے نوکر ہیں اب صحابی کی سے کہتے ہیں اور آل محمد کی سے کہتے ہیں صحابی کی سے کہتے ہیں اور آل محمد کی سے کہتے ہیں جمعہ کہنے لگا ہوں کہ جو قرآن پڑھ کے بل کر رہے یہ قرآن کے نزول کی شبے ہیں رمضان کا مہینہ ہے قرآن میں مالک ارشاد فرما رہا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے قرآن کی تراوت کرنا سواب ہے قرآن کو دیکھنا سواب ہے قرآن کو چومنا سواب ہے قرآن پڑھو پھر بھی سواب ہے قرآن کو چومو پھر بھی سواب ہے تلاوت کرو پھر بھی سواب ہے روزہ رکھو پھر بھی سواب ہے روزہ پہ جاؤ پھر بھی سواب ہے روزہ چومو پھر بھی پھر بھی سواب ہے یاد رکھنا آل محمد کسے کہتے ہیں صحابہ کسے کہتے ہیں جو محمد کا دروازے پہ جا کے رک جائے جو محمد کا دروازے پہ جا کے رک جائے اسے صحابی کہتے ہیں جو محمد کا دروازے پر جا کر رک جائے اسے صحابی کہتے ہیں اور جس کے دروازے پر جا کر محمد رک جائے انہیں اہلِ بیعت بولا میرے ساید جس کے دروازے پر جا کر کملی والا رک جائے انہیں اہلِ بیعت کہتے ہیں جو قرآن پاڑ کر عمل کرے اسے صحابی کہتے ہیں بولا جو قرآن پاڑ کر عمل کرے اسے صحابی کہتے ہیں اور جن کے عمل کا نام قرآن ہو جن کے عمل کا نام قرآن ہو انہیں اہلِ بیعت کہتے ہیں جو محمد کی سواری بننا پسند کرے جو کالکملی والے کی سواری بننا پسند کرے اسے صحابی کہتے ہیں اور محمد جس کی سواری بن جائے انہیں اہلِ بیعت کہتے ہیں انہیں اہلِ بیعت کہتے ہیں انہیں اہلِ بیعت کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے اپنے باپ سے کہا اب باپ مجھے ترتیب کے لحاظ سے صحابہ کرام کی فیلش کرنواؤ پہلے نمبر پہ صحابی کون ہے دوسرے نمبر پہ صحابی کون ہے تیسرے نمبر پہ صحابی کون ہے تو باپ نے کہا بیڑا لکھو پہلے نمبر پہ یہ صحابی ہے دوسرے پہ یہ ہے تیسرے پہ یہ ہے چوتھے پہ یہ ہے پانچے پہ یہ ہے باپ نے چھتیس نام لکھوا ہے بیٹر نے لکھ لیے بول پڑا بیٹا اس نے کہا اببہ علی دشمنی کی حد ہو گئی تو انہیں چھتیس نام گنوائے ہیں ابھی تک کہ میرے مولا علی کا نام کیوں نہیں آیا کیا مولا علی محمد مصطفیٰ کا چھتیس نمبر کبھی صحابی نہیں تو باپ نے کہا بیٹا پہلے اپنے سوال پر گوھر کر تو انہیں کہا تھا صحابہ کی فیرست علی صحابی نہیں علی اہلِ بیعت ہے علی صحابی نہیں علی اہلِ بیعت ہے علی صحابی نہیں علی اہلِ بیعت ہے تو باپ نے پوچھا بیٹا یاد رکھو علی صحابی نہیں علی اہلِ بیعت ہے بیٹا کہنے لگا اچھا با اگر علی صحابی نہیں علی اہلِ بیعت ہے تو صحابہ میں اور اہلِ بیعت میں فرق کیا ہے آواز ہے بیٹا یاد رکھو اہلِ بیعت اور ہیں جن پہ صدقہ حلال ہے اسے صحابہ کہتے ہیں جن پر صدقہ حرام میں انہیں اہلے ہیں یا توجہات ہیں جن پر صدقہ حرام ہیں انہیں اہلے بیعت کہتے ہیں توجہات ہیں یا دشمنی ہیں میرے مولا علی میں کہیں دور نہ نکل جانا علی یاسوب الدین ہے امام المتقین ہے علی کی ولاقے بنا نہ کسی کا عمل قبول ہوگا نہ روزہ نہ نماز بولا میرے ساتھ علی کی محبت علی میں ہے تو پھر نماز نماز ہے ورنہ ٹکرے ہیں علی کی محبت علی میں ہے تو پھر روزہ روزہ ہے نہیں تو اب پھوک پہ 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 پیاس ہے علی کی محبت علی میں ہے تو کعبہ کا تواف تواف کعبہ ہے نہیں تو شرعہ وارہ کرنے کے لئے ہمیں کعبہ جاتے ہیں آج کرنے کے لئے علی کی جانے لانی جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے کعبہ تھا کعبہ کو سجدہ نہیں تھا کعبہ تھا ابراہیم نے بنایا تھا کعبہ کعبہ تھا سجدہ نہیں تھا کعبہ کو سجدہ ہوا کب جب میرا بات سے علی کعبہ میں آیا جب علی کے بینا کعبہ کو سجدہ نہیں ہاتھ اٹھا کے ہی دری جب علی کے بینا کعبہ کو سجدہ نہیں بندے جاتے ہیں کعبہ تواف کرنے کے لیے توافہ کعبہ ہو رہا ہوتا ہے شکر پہ شکر بڑے شکر شکر پہ شکر اور کعبہ خود اس شکر میں ہوتا ہے کہ یہ کس شکر میں ہیں بولو کعبہ خود اس شکر میں ہوتا ہے یہ توافہ کر رہے ہیں یہ کس شکر میں ہیں اس لیے کہ زبان پہ حسن عقیدت کا اطراف نہیں حضور دیدہ دل کا غبار صاف نہیں بدن پہ جامعہ حرام دل میں بغزی علی تیرے نصیب کا چکر ہے یہ تواف نہیں توجہات ہیں علی کی محبت دل میں ہو تو پھر عبادت عبادت ہے عبادت کی حرف پانچ ہیں کتنے حرف ہیں عبادت کے پانچ این بے الف دالتے پانچ حرفوں کا مجموعہ ہے عبادت اور عبادت میں علی چھپے ہیں کیونکہ کائنات کا رسول اللہ فرمائی یا علی انتا نکتا تو تحتو لبا یا علی جو بے کے نجے نکتا ہے وہ تو علی ہے اگر عبادت سے بین نکال دو تو پھر عادت رہ جاتی ہے پھر کیا ہے عادت علی کے بنا کسی کا عمل قبول نہیں کائنات کا رسول ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوَجِ تَمِ أَنَّاسُ عَلَىٰهُ بِ عَلِي يَبْنَا عَبِي تَعْلِب لَمَا خَلَقَ اللَّهُ الْنَّارِ اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی بولا میرے ساتھ اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہانم کو خلق نہ کرتا اس کا مطلب ہے جہانم خالق ہی علی کا دثمن کے لیے ہوئی ہے جہانم خالق ہی علی کا دثمن کے لیے ہوئی ہے قدیم منبر سلونی میرا بار چھلی مسجدِ قفہ میں بیانت کا خطبہ بیان فرما رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوَجِ تَعْلَىٰهُ الْنَّاسُ اے لوگ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ جان لے خطبے کا نام ہے خطبہ دل بیان میرا بارچہ فرماتا ہے کہ بارچے برسانے والا میں علی ہوں زمین کے سینے پہ میکھر گاڑنے والا میں علی ہوں کائنات مسخر کرنے والا میں علی ہوں بارچ برسانے والا میں علی ہوں زندگی میں علی عطا کرتا ہوں موت میں علی عطا کرتا ہوں ماؤں کے شکموں کے اندر بچوں کے صورتیں بنانے والا میں علی ہوں مولم ملکوت میں علی ہوں فرشتوں کو تصویر سکھانے والا میں علی ہوں مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا اسے کہا یا علی جب سارے کام آپ کرتے ہیں تو پھر اللہ کیا کرتا ہے آوازی آرام سے بیٹھ جا اللہ یا ہم پہ درود پڑتا ہے یا ہمارے دشمنوں پہ لانت گیرتا اللہ یا علی وآلی تراجہات ہی اللہ یا ہم پہ درود پڑتا ہے یا ہمارے دشمنوں پہ لانت کرتا ہے ولایتی علی دل میں ہے تو پھر روزہ روزہ ہے روزہ کس لیے ہے مالک فرماتا ہے اے ایمان والا تم پر روزے واجب ہیں جیسے پہلے امتوں پر واجب تھے کیوں واجب ہیں لالکم تتکون تاکہ تم موت تک ہی بان جائے توجہ جا رہا ہوں روزے دکھا اللہ جائے بندے سارے چوپ تاکہ تم موت تک ہی بان جائے بندہ روزہ چاہے بارہ گھنٹے کا رکھے چاہے چوبیس گھنٹے کا تو واجب تھا رہا ہوں اگر دل میں امام المتقین کی محبت نہیں تو بندہ متقین بان نہیں سکتا کیونکہ علی کا نام وہ اس میں آزم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا علی کا نام بچوں کے لیے تعویز ہے بچوں کے لیے تعویز ہے بڑوں کے لیے آسا ہے ہتھیار ہے اگر کسی میدان میں بھی یا پاکستان کی فوق سے پوچھو مشکل پڑ جائے تو کس کا نام جو باہن بھی آتا ہے سب سے بڑا نشان نشان حیدر ہے سب سے بڑا نشان نشان حیدر ہے اس لیے کہ علی امام المتقین ہے علی یعصوب و دین ہے میرے امام کا بھائی ہے علی کائنات کا رسول علشان فرماتا ہے کہ یا علی کسی بندے کے عمال اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک تیری محبت اس کے دل میں نہ ہوگی کائنات کا رسول علشان فرماتا ہے کہ اگر کسی کا گناہ بھی ہوا تو ساتھ کٹبی علشان فرمارہا ہے کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے علی علیہ السلام وہ عشب آسم ہے تاریخ پڑھ کر دیکھو بڑی بڑی مخالفت ہوئی ہے علی بادشاہ کی یہ اورنگز یہ بادشاہ اورنگز یہ بالمگیر دشمن آل محمد علی بادشاہ کا دشمن تھا اس کا وزیر تھا نعمت علی وہ محبی اہل ویعت تھا آل محمد کا ماننے والا تھا دونوں بادشاہ اور وزیر شکار بگئے جنگل میں شام پڑھ ہو گئی وہاں پہ انہوں نے مسجد میں قیام کیا سامنے دیکھا کہ شیر آ رہا ہے اب اورنگز یہ نے جلدی سے تیر کمان نکالا شیر کو مارا شیر کے پیشانی پہ تیر لگا وہ گرہ اب نعمت علی سے کہتا ہے نعمت علی دیکھ میں نے شیر کو کیسے مارا میرا نشانہ دیکھتا ہے تعریف کر میں نے شیر کا شکار کیا ہے نعمت علی کیونکہ شیر بھی تھا اس نے جملہ کہا اس نے کہا کہ کھانا خدا میں شاہ نے ایک شیر نر کو مارا بولا میرا ساتھ پھرا سا کھانا خدا میں شاہ نے ایک شیر نر کو مارا دنیا میں ابن ملجم پیدا ہوا دوبارہ توجہات ہیں جو آل محمد کے نوکر ہوں وہ کسی سے دھرتے نہیں ہیں یاد رکھئے گتاری کے پڑھ کے دیکھو ایک ہزار ستر خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں مولانا مدودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکت میں لکھا کہ ایک ہزار ستر خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں فیرون شام سے پیسے لے کر سو سال تک میرے مولا علی کے خلافہ کو آس کرتے رہے کہ علی کا ذکر ختم ہو جائے علی والے ختم ہو جائے علی کا ذکر باقی نہ رہے مگر وہ ممبر ٹوٹ گئے علی آج میں زندہ ہے وہ کمران کی حنمہ کا اندر بن گئے علی آج میں زندہ ہے کیونکہ علی جمہوریت کی بے ساکھیوں کا محتاج نہیں ہے نہ علی ووتو سے علی بنا ہے نہ علی سکیفہ کی میڈر شریف بنا ہے کوئی علی کو علی مانے علی پھر بھی علی ہے کوئی علی کو علی نہ مانے علی پھر بھی علی ہے ایسے لیے علی مقامِ کل کا نام ہے علی فکر کی بلندی کا نام ہے علی احساس کے تقدس کا نام ہے علی آج آدمیت کا نام ہے علی شرفِ انسانیت کا نام ہے علی نمائندہِ نظامِ مصطفیٰی کا نام ہے آدم سے لے کے اب تک محبی علی تک سارا زمانہ علی کو بڑھانا چاہے علی بڑھتا نہیں شیطان سے لے کے اب تک ملکر علی تک سارا زمانہ علی کو گھٹانا چاہے علی کرتا نہیں کبلا سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں جس کو علی چھوڑ دے اس کا رہت ملکے باوات بلان سارا توجہات ہیں علی کا علی کا دنیا سمجھ نہیں پائی علی کہتے کس سے توجہات ہیں جس سے غلام ابو ذر جیسے ہوں جس کے نوکر میسم جیسے ہوں جو ہر کسی کی سمجھ میں نہ آئے اسے علی کہتے ہیں امام شافی نے بہلول سے کہا بہلول تیرے مولا علی کہ یہ فضائے میری سمجھ میں نہیں آتا سرج پلٹانا سمجھ میں نہیں آتا بندے کو مارنا پھر زندہ کرنا سمجھ میں نہیں آتا کیا علی علی علیہ السلام ہے کہ وہ تلی سمیازم کیا ہے جو ذات علی میں ہے بہلول نے حارو نشید کو ابو حنیفہ کو باؤ سے پکڑا دریا کنارے پہ آگئے کہا امام سب یہاں گڑا کھو دو امام شافی نے گڑا کھو دا بہلول کہتا ہے کہ جلدی کر سارے دریا کا پانی گڑے میں ڈال دے سارے دریا کا پانی چھوٹے سے گڑے میں ڈال دے امام شافی تو پریشان ہو گئے کہ اتنے بڑے دریا کا پانی چھوٹے سے گڑے میں کیسے آسکتا ہے اس نے کہا بہلول پاگل ہو گیا ہے اتنے بڑے دریا کا پانی چھوٹے سے گڑے میں کیسے آسکتا ہے بہلول جڑک کہتا ہے جب اتنے بڑے دریا کا پانی چھوٹے سے گھڑے میں نہیں آسکتا تو پھر میرے مولا علی کے فضائل کا سمندر تیرے ذہن میں کیسے آسکتا ہے تواجہات ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے اسے علی کہتے ہیں امام شافی نے کسی دل کہا مات شافی من لے سیدری علی ان ربوہ ام ربوہ اللہ شافی مرتا مر گیا مگر آج تک یہ جان نہیں سکا کہ علی رب ہے یا رب یا رب علی ہے یہی وہ بہلال ہے جس نے دیوانگی کی عالم میں بڑے بڑے مسئلے حل کیے بڑے بڑے راز افشا کیے بڑے بڑے مسئلے حل کیے دیوانگی میں رہے کے جب بہلال نے ایک دن حاروشید کہتا ہے کہ تُو شاہی خاندان کا فرد ہے زبیدہ کا بھائی ہے گلیوں سے گزرتا ہے ملنگ منا بیٹھا ہے بچے تجھے پتھر مارتے ہیں شاہی خاندان کی توہین ہوتی ہے اس سے بہتر تھا کہ تُو مر جاتا نہ تُو گلیوں سے گزرتا نہ علی علی کرتا نہ تجھے بچے پتھر مارتے نہ شاہی خاندان کی توہین ہوتی یہ جملہ کہنا تھا بہلال نے کہا اچھا تُو چاہتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں تاریخ ملے کے جب بہلال نے اپنے اوپر موت کو تاریخ کر لیا غسل ہوا کفن ہوا جنازہ تیار ہوا علی کے دیوانے کا حاروشید جنازے کو کندہ دے کہتا ہے بڑا حساس موالی تھا بڑا غیرتمند ملانگ تھا میں نے مزاق میں کہا مر جا یہ مر گیا نہ میں کہتا نہ یہ مرتا اب میں پچھتا رہا ہوں کہنا اب میں پچھتا رہا ہوں بہلال کفن سے مون نکال کہتا ہے اگر تُو پچھتا رہا ہے ہم نہیں مرتے توجہات ہیں اگر تُو پچھتا رہا ہے ہم نہیں مرتے جو موت و حیات میں قادر ہو اسے علی کہتے ہیں تاریخ پڑھ کر دیکھو جو محمد کا شب حجرت فدیہ بن جائے اسے علی کہتے ہیں جس کی وجہ سے شب حجرت محمد کی جان بات جائے اسے علی کہتے ہیں کائنات کا رسول کائنات کا رسول کائنات کا رسول جس کے سر پہ دستار امامت بندھا کے ارشاد فرمائے کہ یا علی آنتا منی وانامن کا یا علی تیری مجھ سے وہ نشوت ہے جو موسیٰ کی حرون سے تھی جو حرون کی موسیٰ سے تھی یا علی تیرا خون میرا خون ہے یا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے یا علی تیرا دشمن میرا دشمن ہے تاریخیں پڑھ کر دیکھو ہر بندے کے سمجھ میں علی آئے نہیں سکتا اس لیے کہ علی کا مینہ ہے بلاند علی کہتے ہیں بلندی کو علی کا مینہ بلاند کعبے کا مینہ بلاند جہاں پہ علی آیا وہ جگہ بلاند علی کا مطلب بلاند جہاں آخری ارام کا نجف نجف کا مینہ بلاند تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ وہ آفتاب امامت جب بلاندیوں سے ابرے بلاندیوں پہ چمکے اور بلاندیوں میں غروب ہو جائے اسے علی کہہ ممبر کوفہ پر بیٹھ کر میرا بات چلی فرما رہا ہے سلونی سلونی کا ولانطاف کے دونی پوچھو پوچھو جو کچھ مجھ علی سے پوچھنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ علی تم میں نہ رہے لوگوں نے جو ذہن میں آیا وہ پوچھا مگر میرا بات چلی فرماتا ہے کہ میں زمین کے راستوں سے آسمانوں کے رستے بہتر جانتا ہوں جو کچھ پوچھ رہے ہیں مجھ علی سے پوچھو میں علی جانتا ہوں پانی کیسے بنا میں علی جانتا ہوں ہوا کیسے بنی میں علی جانتا ہوں زمین اور سورج کا دمیان فاصلہ کتنا ہے میں علی یہ جانتا ہوں سورج اور چاند کا دمیان فاصلہ کتنا ہے مگر بندوں نے پوچھا کیا کسی بند نے پوچھا یا علی میری مٹھی میں کیا ہے یا علی میری بگڑی کے پیچ کتنے ہیں جتنا ضرف تھا ویسا سوال تھا یہی تو جملہ میرے بادچا علی نے ایک کس رمضان کی شام جملہ کہا تھا میرے بادچا حسن نے پوچھا بابا آپ کی کوئی خواہش ایسی ہو جو کبھی پوری نہ ہوئی ہو میرے بادچا علی کے وقت دو خواہش علی کے ایسی ہیں جو پوری نہ ہو سکیں امام المتقل فرما رہے ہیں کہ میرے دو خواہشیں ایسی ہیں جو پوری نہ ہو سکیں بابا کون سکھائی چھے اب آنسی بیٹا حسن ایک جتنا بڑا میں صحیح تھا اتنا بڑا کسی نے مانگا نہیں سلامت رہو بادو شاد رہو جتنا بڑا میں صحیح تھا اتنا بڑا کسی نے مانگا نہیں جتنا بڑا میں عالم تھا اتنا بڑا کسی نے سوال نہیں کیا تو جو ہاتھ ہیں ڈاٹر گیبر نے میرے بادشاہ لی کا خطبہ پڑا کہ علی بادشاہ آج سے چودہ سو سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے رستر بہتر جانتا ہوں مجھ سے پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو یا جملہ کا ڈاٹر گیبر نے اپنی کتاب در ریلٹی آف اسلام میں لکھا کہ میں نے تحقیق کی ہے کہ علی آج سے چودہ سو سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو کسی بند نے پوچھا کہ یا علی وہ کون سے جانور ہے جو انڈے دیتے ہیں کون سے جانور ہے جو بچے دیتے ہیں علی فرماتا ہے جن کے کان باہر ہے وہ بچے دیتے ہیں جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں سائل پھر بدلا آوازی کون سے جانور ہے جو انڈے دیتے ہیں کون سے جانور ہے جو بچے دیتے ہیں میرے بادشالی کے واضعی جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں جو جانور اپنے بچوں کو دانا کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں سائل پھر بدلا یا علی کونس جانور ہے جو بچے دیتے ہیں کونس جانور ہے جو انڈے دیتے ہیں نئے سوالی کو حالی پرانی کھلات نہیں دیتا فرمایا جو اپنے بچے کو دانا کھلاتے ہیں نکل کے کھلائے وہ انڈے دیتے ہیں جو غزہ چبا کے کھلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں میرے بالچالی کے واضح اگر قیامت تک کے لیے سائل بدلتے رہے سوال وہی رہے علی ہر کسی کو جواب مختلف دے گا علی ہر کسی کو جواب مختلف دے گا یہی جملہ اس لیے فرمایا اونا مدینہ تول علم میں کائنات کا رسول فرما رہا ہے اونا مدینہ تول علم میں وَعَلِيُنْ بَابُحَا مَعِلْمْ کَسْ شَهْرَ ہُو علی اس کا دروازہ ہے جسے علی مل جائے اسے سب کچھ مل گیا جسے علی مل جائے اسے کائنات مل گئی لاہور کے بہت بڑے شاعر ہیں انہوں نے کلام لکھا وہ لکھتے ہیں مل گئی مجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد بولا میرے ساتھ مل گئی مجھ کو خدائی بولو یا علی کہنے کے بعد مل گئی مجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد ہاں یہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد ہاں یہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد آگے لکھتا ہے موت سے ایک روز پنجہ آزمائی ہو گئی موت سے ایک روز پنجہ آزمائی ہو گئی توڑ دی میں نے کلائی یا علی کہنے کے بعد توڑ دی میں نے کلائی یا علی کہنے کے بعد میں نے پوچھا کامیابی کا سبب ملتا ہے کب عرش آواز آئی یا علی کہنے کے بعد ہم لنگوں نے کبھی ہاتھ پھیلائے نہیں ہم لنگوں نے کبھی ہاتھ پھیلائے نہیں اپنی قسمت خود بنائی اپنی قسمت خود بنائی یا علی کہنے کے بعد علی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا علی امام المتقین ہے کائنات کا رسول جس کے سر پر دستار امامت بھاندے اسے علی کہتے ہیں جو ہر میدان کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں جس نے کسی میدان میں کبھی محمد مصطفیٰ کو شرمیندہ نہ کیا ہو اسے علی کہتے ہیں جو وارثِ قرآن ہو اسے علی کہتے ہیں دنیا نے اپنے اپنے جیسے اپنے اپنے چن کے اپنے جیسے وارثِ قرآن تلاش کیے یہ قرآن کا وارث ہے جس سے سورت بکرہ کبھی یاد نہیں ہو اسے بھی کہا یہ وارثِ قرآن ہے مگر قرآن کسی اور کہہ رہا ہے وارثِ قرآن ہے تو قرآن تو پوچھو وارثِ قرآن کون ہے تو قرآن نے کہا وارثِ قرآن وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہے بارث قرآن وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہے بارث قرآن وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہے وَاَشْمْسِ وَزُّهَا هَا وَالْكَمْرِيزَةَ لَا هَا بارثِ قرآن وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہے وَاَيُتْمُونَ تُوَامَا لَهُبَّهِ مَسْكِنُ وَاَيَدِمُ وَاسِرَا بارثِ قرآن وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہے فَمَنْحَاجَكَا فِيْهِ مِمْبَادِ مَا جَاكَمْنَ الْعِلْمُ وَقُلْتَعَلُ النَّادُو وَاطَمَامْتُو عَلَيْكَمْ نِمَتِي وَرَزِیتُ الَّقَمُ إِسْلَامَ دِينا وَارثِ قرآن وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہے یا ایوهَا رَسُولَ بَلْلِقَ مَا عُنزَلَا عَلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِلَّمْ تَفَعْلْفَ مَا بَلَّكَ رِسَالَ وَاللَّهُ یَاسِبَكَ مِنَ النَّاس وَارثِ قرآن وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہے پاک رسول کی زبان کہے اور خمی غدیر کا ویدان کہے مان کنت با اللہ فہازال یونوہ تو اجہات ہیں یہی وعرض سے قرآن ہے جو انیس رمضان بھی کہہ رہا تھا ان فست برب الخابہ رب قابق قسم آج کالی کامیاب ہو گیا مجلس شاہ میں میرا برس رمیمبر ہونا اس کو کہتے ہیں نصیبے کا سکندر ہونا اور سخم کھا کر بھی جو قاتل کو پلائی شربت زیب دیتا ہے اسے ساکی ایک آسر ہونا چالیس سے ہجری انیس رمضان میرے بعد چالی کو ضرب لگی یہ جو ہجری سال جا رہا ہے یہ ہے چودہ سو چالیس ہجری پورے چودہ سو سال ہو گئے علی کو دنیا سے رکھ سد ہو گئے چودہ سو سال کے بعد ہم نہ بیٹے کا سجدہ بولے ہیں نہ باپ کا سجدہ غیرت مند وہی قوم ہوتی ہے جو کبھی محسنوں کو نہ بولے ہم یا علی یا علی کہہ کے یا حسین یا حسین کہہ کے آج دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم وہ قوم ہے جو محسنوں کو کبھی نہیں بھولتی چالیس ہجری کا رمضان میرے بعد چالی نے اس رنگ میں گزارا ہے کہ ایک مرتبہ محمد حنفیہ سے کہا اببہ سے کہا جلدی کرو میری بیٹیوں کو کوفے لے کے آؤ جگد فوروالو چملہ کہنا چاہ رہا ہوں علی کی بیٹیاں سرحد کوفہ پہ آئیں بیٹوں کو ساتھ لے کے علی خود سرحد کوفہ پہ آیا استقبال کرنے کے لیے بیٹی کے محمل کی محار پکڑ کے علی بات چاہ فرما رہے ہیں زینب تیرا مقدر ہے تیرا پہلے محاری بھی علی ہے تیرا آخری محاری بھی علی ہے مگر فرق یہ ہے تیرا پہلا محاری پانی رو رہا تھا تیرا آخری محاری خون رو گا آگے آگے علی بات چاہ پیچھے پیچھے بیٹی کا محمل کوفے کا مین بزار آیا علی بات چاہ کی آوازی زینب بیٹا کوفے میں کرفیو لگا ہوا ہے نامحرم کوئی نہیں ذرا محمل کا پردہ ہٹا علی کی بیٹی نے محمل کا پردہ ہٹایا روکی علی بات چاہ کی آوازی زینب وہ سامنے دیکھ کوفے کا دارالہ مارا ہے بیٹی زینب وہ کوفے کا دارالہ مارا ہے وہ سامنے بازار ہے وہ دربار ہے وہ کچہری ہے علی کی بیٹی کے چیک نکلی بابا بازار دربار کچہری بابا یہ بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں بابا میں تیری زینب ہوں بابا میں تیری شرمہ والی بیٹی ہوں بابا میں چادہ تطہیر کی وارثہ ہوں علی کی بیٹی کے آواز زینب تجھے اس لئے دکھا رہا ہوں ہو سکتا ہے میرے بعد تجھے اس بازار میں آنا پڑ جائے علی کی بیٹی کوفے کی عورتوں نے علی کی بیٹی کے التجاہ کی یا علی ہماری مستورات آپ کی بیٹی کی زیارت کرنا چاہتی ہیں علی بابا چاہتی ہے ہاں رات کو آنا رات بھی اندھیری ہو مگر اپنی مستورات سے کہہ دینا کہ میرے سہر میں آؤ مگر زیادہ رش نہ کرنا کیونکہ میری بیٹی کو زیادہ رش پسند نہیں جملہ سن لینا کیونکہ میری شرم والی بیٹی کو زیادہ رش پسند نہیں بس علی کی بیٹی کی جملہیں کہنا چاہتے ہیں موسائب کا جملہ کہہ دوں میری بیٹی کو زیادہ رش پسند نہیں کوفے کی عورتیں آئیں جناب فضا نے ایک ایک نام لکھے فہرست بی بی کے سامنے پیش کی یہ یہ مستور بی بی آپ کی زیارت کرنا چاہتی ہے علی بادشاہ کی شرم والی بیٹی نے زینب جو باپ کی زینت ہے کچھ بی بیوں کے ناموں کے آگے نشان لگائے یہ مستور میری زیارت نہیں کر سکتی یہ مستور بھی میری زیارت نہیں کر سکتی ان بی بیوں کے پتہ چلا ٹکریں ماری انہوں نے دیواروں کے ساتھ ہمیں اتنی بادنصیب ہیں علی کی بیٹی ہمیں زیارت نہیں کروا سکتی جب ان بی بیوں کی خبر پاک موس祠ہ کو ہوئی کہ دیواروں کو سا ٹکریں مار رہی ہیں جنب فضا سے کہا فضا فضا مفضا وہ بھی سچی ہیں میری مجبور ہوں ان کے شکموں میں بیٹے ہیں اور میں علی کی بیٹی ہوں میں کہتا ہوں جیسے علی کی بیٹی قوم عورتوں کا زیادہ رش پسند نہیں اللہ جانے شرابیوں کا دربار یہی علی کی بیٹی تھی ایک سال کی قید گزار کے جب سرحد مدینہ پہ آئی ہے علی کی بیٹی جراب سجاد سے پوچھا من ائیے بلادن یا سجاد سجاد یہ کونسا شہر ہے میرے مولا سجاد کی وادی ففی اممہ مدینہ ہے نانا کا شہر ہے علی کی بیٹی مات اندر کے کہتی ہے مدینہ تو جند نہ لاتا کبھلینہ اور نانا کا شہر زینب تو قبول نہ کرنا زینب جوان لے کے گئی تھی ضعیف لے کے آگئی ہے پانی رونے والے لے کے گئی تھی خون رونے والے لے کے آگئی ہے نانے کی قبر پھی آکھے علی کی بیٹی نے جملہ کہا نانا تیرے پاس دو نامحرموں کی قبریں نہ ہوتی نانا تیری بیٹی سار سے چادر اتار کے دکھاتی اور تیری امت نے مجھے عجر رسالت کا دیا ہے نانا میرے ہاتھ زخمی ہے نانا میرا سر زخمی ہے نانا تیری زینب گھڑے ہو کے نماز نہیں بڑھ بسیال اکلی بھئی آئے اٹھا لوئے تو